سر کیا خیال ہے کہ یہ سرحد کے عوام جو جس وقت یہ صوبہ کا نام چینج ہوا تھا سرحد سے کے پی کے اور یہ ایک کنسنسس ایک طرح کا ڈیولپ ہو گیا تھا پورے عوام میں کیا ایسا ہی کنسنسس فاٹا کے مرجر کے حوالے سے پائے جا رہا ہے فاٹا کے مرجر کے حوالے سے میرے خیال دیس میں دو بھی جیسے ہم نے بات شروع کی تھی کہ برنیازی طور پر تو پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں کہ نیشنل لیول پر کیا ہماری ضرورت ہے نیشنل سپیکنگ ملکی لحاظ سے تو فائدہ مند ہو گئی ہے بہت سے انٹرنیشنل لیول کے لحاظ سے بھی کہ افغانستان سے ہمارا جو بارڈر ایک تنازہ ہے وہ بھی ہمارا اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے سی پیک جو بن رہا ہے اس کے بہت سے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں لوکری عوام دشت دیردوں کا جو نیٹوک وہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو پاہستان کے مفاد میں جاتی ہیں ساری بات جو آ رہی ہے عمل درامت پر ہی آ رہی ہے نا کہ اس کو لے کر چلا کیسے جائے اسی حوالے سے ہمیں جیسے آپ نے پوری ڈسکسنی جو کی ہے اسی حوالے سے کی ہے کہ وہ ریفارمز وہاں ہونی چاہیے زم ہونا چاہیے لاؤ نارٹو سیٹیوشن بہتر ہو جائے گی بورڈر پرابلنز ہماری جو ہیں وہ ڈیلینیشن کے جو اس سے حال ہوتے ہیں لیکن جب اس کے باری آتی ہے کہ اس چیز کو کیری آؤٹ ایسے کیا جائے اس میں ہر پارٹی اور پلیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں مطلب ایک تو یونٹری گورنمنٹ اور پھر تو مسئلہ آن ہو جاتا ہے ہمارے ہاں جیسے کوالیشن گورنمنٹ ہیں سینٹر کی گورنمنٹ کب نے مفاد ہے یہ تو ایک الگ مطلب ایشو ہے ایک الگ کہانی ہے کہ سینٹر میں اس وقت جو ہیں کیا وہ حکومت واقعیدہ ہے بھی عمل درامت ان کی مطلب کو عملداری کے ہے بھی کہ نہیں ہے وہ الگ ایشو ہے لیکن بہرحال ان کی پلیٹیکل لیول پر الگ پرائیورٹیز ہو سکتی ہیں تو ہر ایک کی اپنی پرائیورٹیز ہیں ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں اور ہر ایک اس میں سے مائلیج گین کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے اینڈ پہ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی مسائل ہیں اس وقت کے بھی کہہ کے فاتح کے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہمارے عوام کو اس کنسنسس پہ پچھا دے جو بھی پاکستان کے حق میں بہتر ہو جو بھی اسلام کے حوالے سے بہتر ہو وہ حل ہمیں سجھا دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اینڈ نوٹ تو ہمارا یہی ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر یہ علاقائی جغرافیائی نسلی تاثبات جو ہیں یہ بڑھا دیے گئے ہیں اور یہ غیر اسلامی ہیں اصل میں تو دیکھیں نا پاکستان کسی جغرافیائی خطے کا نام نہیں تھا پاکستان ایک نظریاتی نظریاتی خطے کا نام تھا میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری مطلب ہے سو کارڈ ایک نیچرل باؤنڈری تھی کو ہندو کا جو تھا حالکہ اس کا اس طرح بھی مسلمان پاپولیشن بلکہ نائنٹی وہاں پر تو زیادہ مطلب ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہاں پر مسلمان ہیں یہ ادھا بات ہے کہ جب یہاں سکھوں کی حکومت ہوئی تھی پنجاب میں تو اس کا اصل وہاں بھی گیا اور وہاں پر ہندو اور سکھ بھی پہنچ گئے تھے لیکن وہاں کی پاپولیشن جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ مسلم تھی لیکن ایک نیچرل باؤنڈری تھی انڈین سب کانٹینٹ الگ تھا ہم نے انڈین سب کانٹینٹ سے ایک الگ مملکت جو ہے تراشی اسلام کے نام پر اگر ہم اس اسلام کو یہاں قائم کرتے تو جتنی پرابلم ہم نے ڈسکس کی ہیں شروع سے دیکھر تک یہ پرابلم ہونے نہیں چاہیے تھی آپ ایک اسلامی قوانی نافذ کریں اسی اسلامی قوانی کے عمل درام جو ہے ایریا آف انفلوینس ہے وہ پورے ملک میں ہو تو پھر یہ جو ہمارے ہاں اب قومیتیں اور لسانی اور جغرافیہ بنیادوں پر جتنے تاثبات اٹھ گئے یہ ہونے نہیں چاہیے مسلمان سارے جو ہیں بھائی بھائی ہیں وہ پختون اور سندھی اور مہاجر اور پنجابی بلوچی نہیں ہیں اب ہاں بلوچستان کے اندر سم سے بڑا ایشو کیا ہے پختون طور پر سیکٹیرین اور اسی کے ساتھ سے دہشت گردی ہے اسی حوالے سے وہاں لوگ جا کر پناہ لیتے تھے یہ سارے ایشو کھڑے ہی نہ ہوتے یہاں پر تو ہمیں تو اصل میں اپنی اوریجن کی طرف جانا چاہیے بنیادی طور پر تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں بھائی ہیں برابر ہیں اور ان کے لیے ایک ہی قانون ہو پورے ملک میں ایک قانون ہو جانا چاہیے نا اور پھر اسی سے رستہ رکے گا وہ اور اسی کے نتیجے میں جو ہے اگر آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں چاہتی تو ہے کہ ضم ہو لیکن ہر ایک کا برابر لے رہے ہیں یہ چیزیں ختم ہو جائیں اس سے یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے جو بیرونی تھریٹس ہیں جب ہم ایک پیج پر ساری ہوں گا اسلامی قوانین نافذ ہوں گے ملک کے اندر اور ساری ہے کہ اسلامی ویلفر سٹیٹ جب سامنے آئے گی تو آٹومیٹیکلی فٹا جو وہ اس کے مصفیت نصرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور باہر سے پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہی ہمارے خلاف کنسپیریسی نہیں ہو سکے گی جب سب ایک پیچ پر ہو گئے ہیں برگریٹے غلام رضا صاحب اور رضا علاق صاحب پروگرام میں تشریف آفری کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈرس ہے media.org اس پروگرام کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی